السلام علیکم برمان امید آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی خیرے سے ہوں سب سے پہلے رمضان مبارک سب کو اس کے علاوہ میں بھی جا رہی تھی مارکیر کیونکہ مجھے ایک دو چیزیں چاہیئیں تھی تو میں نے کہا چلیں بلوگی بنا لیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں ایک شاپ ہے تو مسجد کے بعد تھوڑا سا آگئے وہاں سے رفضہ ملتا ہے کہتا رہا تھا وہ لڑکا کہ یہاں پر آتا ہے اس ٹھائم نہیں تھا جب میں شاپنگ کر رہی تھی کیونکہ اس ٹھائم ان کا سٹاک ختم ہو آیا تھا تو وہ بھی چلتے ہیں تو اس ٹھائم دور ہے وہ بھی پر جانا تو ہے یہ تو کل چلتے ہیں لیتے ہیں میں آلائن آرڈ کرنے لگی تھی پہلے لیکن آلائن آرڈ کرنے پہ بھی ہفتہ دو ہفتہ لگا رہا تھا ڈیلیوری کے لئے اور اس دن ہی ڈیلیوری چارجز لے لیتے ہیں یہ لوگ جل چاہتا ہے کہ بندہ خود ہی چلا جائے تو اسے چل لے بندہ اسے چل لے بندہ اسے چاہے خود ہی لیا کیونکہ اتنا ویٹ کرو اور اوپر سے پیسے بھرو ٹرپک 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 کبھی موسم اچھا ہو جاتا ہے کبھی بہت گرم ہو جاتا ہے اب جو ہے پھر سے دھوپ ختم ہو گئی ہے پہ ابھی بھی بہت میں بہت ہے کبھی دھوپ آ جاتی ہے اور اب بھی تیز دھوپ کہ آپ کو سب کچھ جلا کر رکھ دیں اس دھوپ کی وجہ سے میرا کلر کا بہت مسئلہ ہوا ہے میرا جو کچھ سکن کلر ہے وہ بہت ڈیل ہو گیا اس دھوپ میں جاتا ہے کیونکہ یہ دھوپ تیز ہے کہ آپ کو جلا دیتی ہے اس کے بعد پھر آپ کا کلر ٹھیک ہی نہیں ہوتا یہ ایسی دھوپ ہے خیر میں پہنچ جاؤں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کہاں سے لے رہی ہوں باہر پر جگہ جگہ پر شوال بگرے لگے خانے میں نہیں چیزیں ہیں جگہ جگہ پر موسم بڑا ہی مزیگا ہو رہا ہے مطلب بادل اچھے لگ رہے ہیں لیکن میں بہت ہے بہت ہے نہیں ہے سبوکیشن سے بھی ہوتی ہے ویسے ویدہر ہے خیر بھی مجھے وہاں اوپا جانا ہے یہاں پہ مسئل ہے وہ ہے وہ ہے لڑکی اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں بلوگ کر رہی ہوں ویڈیو میں آ رہی ہوں اس نے اشارے باز ہی کی ہے میرے بلوگ میں کبھی میرے بھی فین بنیں گے کبھی مجھے بھی رستے میں روکا جائے گا میم سیلپی لینی ہے میشل میم سیلپی لینی ہے آپ کے ساتھ ہمارے پاس بھی وہ دن جب ہم بھی بلوگر میں سے ایک بلوگر ہوں گے جانے جائیں گے اچھا جی یہ مزید ہے جو کہ بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ وہ پورٹ گولڈن سی ہے ویڈر گولڈن سی ہے بہت پورٹ شرد ماشاءاللہ اور بازل کے بیچ میں کیا ہی لگ رہی ہے لگ ہی لکڈ ہے ہاں جی تو ہمیں بلوگنگ پیر کر کے بلوگر بنیں گے انشاءاللہ ایک دن ہمارا بھی آئے گا جب ہم بھی کامیابی بھی کامیابی کی بلندیوں کو چھویں گے یہاں کے بچوں کا یونی فارم ہے مجھے ان پر یونی فارم پر اچھا نہیں لگتا جو گوررمنٹ آنا ہے ہاں پر آل بس گوررمنٹ ہی ہے گوررمنٹ سکول وغیرہ بھی پٹھایا جاتا ہے بچوں کو لیکن کچھ یہاں پر ہیں بہت کم پرسنٹیجز میں ہیں جو پرائیویٹ سکول ہیں جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گوررمنٹ ایک دو ہوتے ہیں یہاں پر آل موش گوررمنٹ ہیں اور دو تین پرائیویٹ ہیں بس آئے تھک گئی چھو پر چڑھتے ہوئے نا اکل آجاتی ہے یہ بچوں کا یونی فارم ہے لڑکوں کو سکرٹ پنا ہی ہوتی ہے اور لڑکیوں کو بھی سکرٹ ٹائپ بھی کچھ ہوتی ہے دھوتے ٹائپ تو پرائیویٹ کا اچھا ہین خام ہے پھر بھی ان کی جین شرٹ اور نارمل سکرٹ اور شرٹ ہوتی ہے اچھی لگتی ہے وہ خیر شاپ جو ہے وہ آگی ہے یہ رین شاپ چلیں جی دیکھتے ہیں اب یہ نا ہو کے دھوکہ دیتے ہیں ان کے پاس ہو ہی نا یہ رین شاپ چل دیئے اسلام علیکم روحفظہ یہ شاپ یہ شاپ چل دیئے یہ شاپ چل دیئے یہاں یہاں سے چل دیئے یہاں سے دولار مجھے یہاں سے دیئے دیئے چل دیئے چل دیئے یہاں دیئے یہاں سے پڑا ہوا ہے تو وہ نے کہاں میں پڑا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے بولا ہے دو منٹ بیٹ کر رہی ہے تب تک میں ہاں پہ بیٹ کر رہی ہوں شاپ میں اسا بارٹا زیادہ بنید ہے اسا بارٹا زیادہ پڑے ہیں یہاں پہ بارٹا زیادہ اور شاند چلیں باتا کہ میں دکھاتے ہوں یہ روحفظہ جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے یہ رہی بوٹل روحفظہ کی اچھا یہ شاپ ہے یہ جو ہے میری بات ہوئی بھائی سے بڑا اچھے بھائی تھے تو افتار ہے کہ وہ سارا سمان جو ہے پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سارا سمان جو ہے پاکستان سے مگواتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے آٹا بھی گندوں پا پڑا ہوا تھا سب کچھ تھا تو اب جو ہے جا رہی ہوں میں گھر اچھی شاپ تھی انہوں نے مجھے دکھایا کہ وہ ساگ بھی مگواتے ہیں پاکستان سے بنا بنایا ساگ ہوتا ہے بس اس کو تڑکا لگانا ہوتا ہے اس طرح ہی پالک بھی ہوتی ہے ساگ کی میں شکین تو ہونی نہیں لیکن چلیں ابھی دل چاہا تو لیں گے ضرور چلیں فائدہ تو ہے چھوڑا سے چل کے آنے کا بوٹل جو ہے وہ مجھے 11 روپے کی ملی ہے روحفظہ کی 11 رنگیٹ کی اور جو میں آن لائن اوڈر کر رہی تھی وہ 17 یا 18 رنگیٹ کی بن رہی تھی اور ٹائم وہ الگ لے رہی تھی بس بچوں کے سکول بس دیکھیں چوڑا بچے چوڑا چوڑا بچیاں ہیں اچھا جی بڑا زیادہ رشہ دیکھیں درہ کتنی ٹرافک بلوک ہے اور دھوپ جی وہ پھر سے ہی لے یہ دھوپ ہمیں پیار جا رہی ہوں اب دیکھیں ہمیں مجھے پیاس لگنے لگ گئی ہے اچھا میں بتا رہی تھی آپ کو کہ وہ ساگو وغیرہ بھی امپورٹ کرتے ہیں پاکستان ہر چیز مگواتے ہیں سب چیزیں ان کے باس پاکستانی پڑھی ہوئی تھی دالیں مسالے شان کے ہر چیز ان کے باس ماشاءاللہ سے پڑھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم پاکستان سے مگواتے ہیں اور یہ بات میں ہزار بار بتا چکی ہوں لوگ میں خیر اچھی جگہ تھی اب آٹا رہ گیا آٹا اٹھانے کی میرے محمد نہیں تھی تو میں نے کہا میں کل پر سو آٹا آکے لے جاؤں گی ابھی جو آثانہ میرا دل نہیں تھا آٹا لینے کہ چلتے ہیں گھر چلیں جے میں مزید براؤگنگ نہیں کروں گی فیلحال ہمیں گھر جا رہی ہوں گھر جا کے پھر جب افتار ہوگا افتاری میں دکھاؤں گی میں کیا کھاتی ہوں آپ کو ابھی جو ہے گھر چلتے ہیں کیونکہ بہت پیاس لگری ہے مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ رش بھی بہت ہے کہ میرے لئے یری کاری ہے ایک بہت دور کرنے تھی آپ سے میں نے روپزا کے بارٹا لیا ہے ڈیلیوین رنگیٹ کی تو یہ پاکستان کی بارٹا لیا ہے بہت مہنگی ہے مجھے پہلے لگتا تھا یہاں پر کہ یہاں پر زیادہ سستی ہیں اگر آپ کیسٹان لگر یہاں پر بہت مہنگی ہے اب یہ روپزا کے بارٹا لیا ہے اوپی ڈا jumpا پا پاکستانی ریڈ سکتا ہے اس کا بہت بڑا ہے ایسا سو چھے سو سا چھے سو سا سو کی کی باٹل بنتی ہے جیو کہ بہت ایکسفنسی ہے ہے ریڈا ہی تو تھی ہی جیو اے نے لی لی یہ سب گاڑیوں کے شور اوم بنے ہوئی ہیں یہاں پر گاڑیوں کو بہت کام ہے یہاں یہاں دیکھا ہے یہاں دیکھا ہوں یہاں دیکھا ہے یہاں دیکھا ہے یہاں دیکھا ہے کیونکہ میں دنگڑیں ہمیں ہمیں بیزی ہوتی ہوں ابھی جو ہے جگہ جگہ میں رمضان کے سٹال جو کہ ماشاللہ سے بہت اچھے لگتے ہیں ہم جی گھر میں آگئی ہوں اس ونے پارے ہیں اسلام علیکم ہم جی تو گھر آگئی ہوں اور اب میں نے نماز اور قرآن پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس بلوگ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا لائک کریں گا شیئر کریں گا اللہ حافظ